اس بیچ بڑی خبر آپ کو بتا دیں جے پی نڈا بی جے پی ادھیکش پہنچے ہیں پورو راشترپتی رامنات کوون سے ملنے کے لیے یہ وہ دوسری خبر ہے جس کو لے کر ہرچل تیز ہے ایک دیش ایک چناب والا معاملہ جس کو لے کر سرکار کی طرف سے کمیٹی کا گچھن کیا گیا ہے جس کے ادھیکش کی طور پر پورو راشترپتی رامنات کوون کو ذمہ داری دی گئی ہے اور اب بڑی خبر ہی آ رہی ہے کہ بی جے پی ادھیک جے پی نڈا پہنچے ہیں رامنات کوون کے گ ہر پر ان سے ملاقات کرنے کے لیے ہم سیدھے آپ کو لے کر چلیں گے میرے ساتھ میرے ساہیوگی نیرش پانڈے اس فقت موجود ہے زیادہ جانتے ہیں نیرش پانڈے سے اس ملاقات کی مانے کیا ہیں جے پی نڈا بی جے پی ادھیکش پہنچے ہیں رامنات کوون سے ملاقات کرنے کے لیے تب جبکی پورو راشترپتی رامنات کوون کو ون نیشن ون الیکشن پر منتھن کرنے کے لیے جو کمیٹی بنائے گئی ہے اس کا ادھیکش بنائے گیا ہے نیرش چی بلکل رومانہ میں آپ کو بتا دوں یہ بدلتے راجنیتی گھٹنا کرم کا ہی حصہ ہے بہتپا کے آدھیکش راج جے پی نڈا کا گھر بھی جنپت روڈ پر رہی ہے اور بلکہ سیدھے سامنے دوسری پٹی میں وہ رہتے ہیں اور ان کے ٹھیک سامنے بارہ جنپت روڈ پر رامنات کوون جی رہتے ہیں ابھی وہ اپنے گھر سے نکلے اور سیدھے رامنات کوون جی کے گھر پہنچ گیا اور آج سبے ہی یہ گھبر سامنے آئی جس میں جو کمیٹی گھٹیت کی گئی ہے ون نیشن ون الیکشن سے ریلیٹڈ اس کمیٹی کا ادھیکش رامنات کوون کو نیوٹ کیا گیا ہے تو نشیط روپ میں اس گھٹنا کرم کو اسی سے جوڑ کر دیکھا جا رہا ہے اور مانا یہ جا رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں اس سے ریلیٹڈ ہی یہ بیٹک ہو رہے ہیں آپ کو میں پتا دوں کہ یہ آپ گھر دیکھئے سیدھا 12 جنپت یہ دراصل پور راشپتی رامنات کوون کا آدھیکارک آواز ہے اور اسی آواز میں وہ رہتے ہیں ابھی محض دو منٹ پہلے ہی جے پی نڈا جو بھاشپا کے ادھیکش ہیں ان کا جو گھر ہے ٹھیک اس کے سامنے والی پٹی پہ دوسرے کورنر پہ ان کا گھر ہے اور اپنے گھر سے نکل کر سیدھا یہاں پر پہنچے اور آج اس ملاقات کے معنے بہت اہم ہے رومانہ اس ملاقات کے معنے اس لیے اہم ہے کہ جب چرچہ ہو رہی ہے ون نیشن ون الیکشن کی جب چرچہ ہو رہی ہے کہ 18 سے 22 سکمبر کے بیچ میں ایک اسپیسل سیشن لیا ہوگا ویسے میں سبتہ دھاری دل دنیا کی سب سے بڑی پارٹی بھارتی جنتہ پارٹی کے سرمور یعنی کی راشتی ادھیکش آج ان سے ملنے پہنچے ہیں تو یہ اپنے آپ میں بہت بڑی بائی سے آپ اس روپ میں بھی لے سکتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ وہ نوٹیفیکیشن اوفیشلی ان کو ریسیب ہو گیا ہو اور اس کی جانکاری ملنے کے بعد پہلی رائے یا پہلی اپنی کہہ سکتے ہیں کہ ون نیشن ون الیکشن سے ریلیٹڈ اپنی چرچہ کرنے کے لیے بھاشپاہ ادھیج ایک بڑے اسٹیک ہولڈر کے روپ میں ہیں اس لیے وہ پہنچے ہیں اور وہ اپنی بات پور راشت پتی کو سوپیں گے تو اسے آپ اس روپ میں بھی جوڑ کر دیکھ سکتے ہیں تو ایک طرح سے دیکھیں تو ون نیشن ون الیکشن کو لے کر جو پرکریائیں ہونی ہیں جو چرچائیں ہونی ہیں اور جو چیزیں آگے بڑھنی ہیں اس کی یہ شروعات ہو گئی ہے ادھکاری کروپ سے مجھے لگتا ہے یہ کہنا تھوڑا جلدبازی ہوگا کیونکہ ابھی جو نوٹیفیکیشن جاری کیا جائے گا نیراج وہ نوٹیفیکیشن تو کمیٹی کا پراروپ کیا ہوگا صدد سے کون کون ہوں گے کمیٹی کس طریقے سے سلحہ لے گی اور کمیٹی کب تک اپنی ریپورٹ سوپے گی اس کو لے کر پہلے نوٹیفیکیشن جاری کیا جائے گا اور پھر اگلا قدم ہوگا جب کمیٹی کی طرف سے رائے مشورہ لیا جائے گا تو مجھے لگتا ہے یہ کہنا تھوڑی سی جلدبازی ہو جائے گی کیسا آپ وہ نوٹیفیکیشن مل گیا ہوگا اور رائے دینے پہنچ گئے ہوں گے بی جے پی ادھیکش جے پی نڈڈا اسے دوسرے روپ میں اس طریقے سے دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک طرف ممبائی کے اندر وپکشی گڑ بندھن کی بیٹھک چل رہی ہے اور کیا اس سے لائم لائٹ ہٹانے کے لیے یہ قواعد ہے کیونکہ وپکش کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ ساپھ انڈیا گڑ بندھن سے سرکار ڈر گئی ہے نیرچ دیکھیں دونوں ہی دل اپنے اپنے طریقے سے راج نیت کرنا ہے اس کو اس سے جوڑ کر دیکھنے کے بجاہ سیدھے طور پر یہ ہمیں دیکھنا ہوگا اس سمیں کہ یہ ایک بڑا مددہ ہے ون نیشن ون الیکشن کسی ایک پارٹی کا وشے نہیں ہے یہ ایک دیس کا وشے ہے پرہان منتری نیریندر موڈی کئی کارکرموں سے کر چکے ہیں کئی پولٹیکل پارٹی کے الگ لگ نیتہ اس بات کے لیے کہہ چکے ہیں کہ اس دیس کا بہت بڑا سمیں دیس میں چناؤں میں چلا جاتا ہے بہت سارے کرمچاریوں کو لگنا پڑتا ہے ایک پورا سسٹم پورے سال چناؤں بھی پرکریہوں میں انوالب ہوتا ہے کبھی پنچائت کے چناؤں کبھی جلہ پریشت کے چناؤں کبھی بیدھان سبھا کے چناؤں لوگ سبھا کے چناؤں راشت پتی کے چناؤں اوپر راشت پتی کے چناؤں بہت سارے پرکریہیں ہوتی ہیں تو کیوں نہ ان کو ستھل کر کے ای ون نیشن ون الیکشن کا وہ رکھا جائے آج جو چیزیں شروع ہوئی ہیں آج جو چرچہ شروع ہوئی ہے آج جو بات سامنے آ رہی ہے اس میں سیدھے طور پر یہ کہا جا رہا ہے یہ پہلی بار آدھیکاری کروپ سے ہوا ہے کہ ایک کمیٹی جو کی سب سے ہائیسٹ کسٹوڈیا آپ گورنمنٹ رہا ہو پور راشت پتی رامنات کوبین کی ادھیشتہ میں نکت کی گئی ہو اور جب ہم آپ چرچہ کر رہے ہیں کہ ادھیشت کے طور پر رامنات کوبین کا نام تک ہمارے پاس میڈیا کے سامنے نہیں آیا ہے وہ کسی بھی سمیں آ سکتا ہے چلیے انتظار کر لیتے ہیں اس نوٹیفکیشن کا پترکارتہ کوئی ایموشن نہیں ہے نہ اپنا کوئی گیان دینا ہے اور نہ کوئی ویچار تھوپنا ہے پترکارتہ کیا ہے پترکارتہ کا مطلب ہے صحیح جانکاری اکٹھا کرنا اور تتھے بتانا پترکارتہ آج جتنے مہتوپون دور میں ہے شاید پہلے نہیں تھی اس دور سے نکلنے کے لیے صرف سچ دکھانے کی ضرور ہے وہ سچ جو آپ کے ہٹ کو آگے رکھیں اس لیے اب رات نو بجے پرائم ٹائم نہیں ہوگا یہ آپ کا ٹائم ہے جگویندر پتیال کے ساتھ دیکھئے پبلک انٹریسٹ سوموار سے شکروار رات نو بجے صرف ای بی پی نیوز پر ای بی پی نیوز آپ کو رکھے آگے ای بی پی نیوز آپ کو رکھے آگے